بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ویڈیو میں بات کریں گے کہ چائنہ نے لیٹسٹ زیڈ ٹی کیو فیفٹین نامی ٹینک ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیئے ہیں ناظرین اگرامی آپ کو یہ بھی آگے چل کر بتائیں گے کہ زیڈ ٹی کیو فیفٹین نامی یہ ٹینک کس کس سپیسفیکیشن کے حامل ہیں اور ان کی کیا کیا فننشنلیٹی ہیں یہ ایکسپورٹ کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیا امریکہ کے اصلے کی انڈسٹری اب بند ہونے والی ہے ان تمام تر خبروں سے پردہ اٹھائیں گے ویڈیو جاننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں گنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک بروقت پہنچ پائے ناظرین پہلی بات تو یہ ہے کہ امریکہ اپنے آپ کو اس دنیا کا شہنشاہ سمجھتا ہے وہ دوسرے ملکوں کو ممالک ہی نہیں سمجھتا جو کہتا ہے وہ کرتا ہے بہرحال آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ اب امریکہ کے اصلے کی انڈسٹری بند ہونے والی ہے وہ اس وجہ سے کہ کوئی بھی ملک امریکہ کے پاس نہیں جا رہا کوئی بھی ملک ان کے پاس اس وجہ سے نہیں جا رہا کیونکہ ان کا اصلہ انتہائی خراب ہے انتہائی ناکس قسم کا ہے جب میدان میں لے کر جاتے ہیں یہ اصلہ تو وہ صحیح کام نہیں کرتا امریکہ غلط غلط سپیسیفکیشن دے کر اپنے اصلے کو بیچتا ہے بہرحال آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ رشیہ اور چائنہ نے مل کر اب امریکہ کی انڈسٹری جو اصلے کی انڈسٹری ہے اس کو گریب کرنا شروع کر دیا ہے اور پوری دنیا میں اب جو بھی اصلہ خریدے گا وہ یا تو چائنہ سے جائے گا یا رشیہ سے جائے گا ناظرین گرامی اگاہ کرتے چلے آپ کو کہ امریکہ بے شک چائنہ کے اوپر جتنی مرضی پبندیاں لگاتا جائے لیکن چائنہ اپنے آپ کو منٹین رکھنے کے لیے اپنی انڈسٹری اور اپنی مارکیٹ کو ویلیو میں لائے گا مارکیٹ شیئر نہیں گرنے دے گا لیکن امریکی کرتے یہ ہی ہیں کہ سب سے پہلے جس ملک کے اوپر حاوی ہونا ہوتا ہے وہاں یہ مارکیٹ ان کی گرا دیتے ہیں ان کی کرنسی کو ڈی ویلیو کر دیتے ہیں بہرحال ہم آتے ہیں ان ٹینکوں کی سپیسیفکیشن کی جانب کہ ZTQ15 نامی یہ کیوں بنائے گے اور کیوں یہ ایکسپورٹ کیے جا رہے ہیں ان کی سپیسیفکیشن کیا ہے سب سے پہلی بات یہ کہ یہ ٹینک کیوں ہیں یہ انتہائی پروٹیکشن پروائیڈ کرتے ہیں اور اس کے اندر انتہائی پاورفل سینسر لگے ہوتے ہیں جب کوئی بھی دشمن اس ٹینک کو شوٹ کرنے کے لیے ارادہ کرتا ہے تو یہ اٹومیٹیکلی سینس کرتا ہے اور اندر بیٹھے لوگوں کو یا اپریٹ کرنے والے لوگوں کو یہ ایک میسیج دیتا ہے کہ بھئی ٹینک پر حملہ ہونے والا ہے ناظرین اگرامی اس کے علاوہ آپ کو یہ بھی اگاہ کرتے چلیں کہ اگر کوئی رسپانس نہ آئے اپریٹر کی جانب سے تو ٹینک یہ سموک چھوڑنا شروع کر دیتا ہے جس سے کلیر کٹ پتا چل جاتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس ٹینک کو ہٹ کرنے والا ہے ناظرین اگرامی اس ٹینک کی ایک اور خصوصیت یہ ہے زائل ہو کیسا بھی ہو چاہے وہ نیوکلر کیپیول ہی کیوں نہ ہو تو چائنا کا یہ زیٹ ٹی کیو ففٹین نامی ٹینک اس کو اپنے اہداف سے پہنچنے سے پہلے ہی ختم کر دے گا ناظرین اگرامی یہ تھی اس ٹینک کی سپیسیفکیشن اور دنیا اس ٹینک کو دھڑا دھڑ خریدنا شروع کر دیتی آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ امریکہ نے یہ سمجھا تھا کہ بھئی اس دنیا میں صرف وہی بستا ہے اس کے علاوہ کوئی اور نہیں اور امریکہ دنیا کی مارکیٹ کو ڈی ویلیو کر کے اپنے اصلے کی انڈسٹری چلاتا ہے یا پھر یہ ملکوں کی حالات خراب کر دیتا ہے پھر وہاں اصلہ بیجتا ہے بہرحال امریکہ کی یہ تمام کی تمام جو گھنونی حرکت ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے اور چائنا کے ساتھ اگر اس نے پنگا کیا تو اس کی نسلے بھی یاد رکھیں گی کہ امریکہ کے ساتھ ہوا کیا ہے بہرحال آپ کو یہ اگاہ کرتے چلیں کہ امریکہ کو اپنی پولیسی میں بدلاؤ لانا پڑے گا اگر وہ نہیں لاتا تو یہ اپنے ملک کو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جنگ کے اندر دکیل کر یہاں سے فرار ہو جائیں گے جس کا خامیازہ امریکہ کی عوام بھکتے گی بہرحال آج کل امریکہ کی عوام اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آنکھیں تو بہت باہر آ چکی ہیں ان کی آنکھیں باہر نکل چکی ہیں کہ اتنا خطرناک قسم کا ٹینک بنایا ہے اور چائنہ وقت کے ساتھ ساتھ ہر ایک پوائنٹ پر امریکہ کو دھچکے دیتا ہوا جا رہا ہے امریکہ تباہ ہو جائے گا اگر چائنہ اسی طرح اپنی مارکیٹ ویلیو بڑھاتا جائے اپنے اصلے کی انڈسٹری دنیا میں پھیلاتا جائے اور اس کے ساتھ رشیہ بھی تو امریکہ بلکل تباہ ہو جائے گا اس کا کوئی اصلہ نہیں خریدے گا ناظرین اگرامی اس پوری ویڈیو کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں اپنا اظہار خیال ضرور پوسٹ کیجئے گا جزاک اللہ